اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے یہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکشن آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے پھر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زیابتیز کے مرض میں کون کون سے پھل کس طرح سے پائدہ دیتے ہیں زیابتیز ایک ایسا مرض ہے جو مریض کو انگن نعمتوں یعنی مختلف قسم کی لذیذ خزاؤں سے مو موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے ہم دوش اور شیری پھلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مو میں پانی آ جاتا ہے پھلوں میں ایک خاص قسم کی شکر یعنی فیکٹوس پائی جاتی ہے ماہرین کے مطابق پھلوں کو کھانے سے زیابتیز کے مریضوں کی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایسے مریضوں کو پھل کھانے میں خاص احتیاط کرنے کی تاقیب کی جاتی ہے یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا زیابتیز کے مریض ہر قسم کے پھلوں سے مو موڑ لیں یا پھر کون سے ایسے پھل ہیں جنہیں کھانے سے زیابتیز کے مریضوں کی مجبور صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور خون میں انسولین کی سطح بھی درست رہے گی آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی پھلوں کا ذکر کریں گے جنہیں زیابتیز کے مریض کھا سکتے ہیں اور جو ان کے لیے مفید ہیں ماہرینے صحت مالتے اور سنگترے جیسے تش پھلوں کو زیابتیز کے مریضوں کے لیے مفید کرا دیتے ہیں ان کے نزدیک زیابتیز کے شکار افراد کے جسم میں حیاتین جین ویٹامن سی کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مالتے سنگترے اور کینو کھانے کی ہدایت کی جاتی ہیں کیونکہ ان میں حیاتین جین سیادہ مقدار میں ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ پھل ہیں جو زیابتیز کے مریضوں کے لیے بہت مفید اور فائدہ من ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر زیابتیز قسم دون کو کابو میں رکھتے ہیں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کی کئی تحقیق کے مطابق تش پھل زیابتیز کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہیں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ تش پھل مطابق کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دل اور جگر کی بیماریوں اور زیابتیز سے بچاؤں میں اہم قیدار ادا کرتے ہیں ان پھلوں میں ہیاتین جیم اور مانے تقصید اجزاء بھرے ہوتے ہیں یہ فری ریڈیکلز کے خلاف مضاحمت کرتے ہیں نمبر دو چکوترہ اگر آپ زیابتیز کے مرض میں مبتلا ہیں تو چکوترہ تمام پھلوں میں آپ کے لیے بہترین ہے یہ خون میں شکر کی سطح کو معمول پڑھنے آتا ہے چکوترے میں موجود ہیاتین علیف اور جیم اولار، آس فورس اور چونے کی بڑی مقدار زیابتیز کے مریضوں کے مدافتے نظام کو تقویت پہنچانے میں اہم قیدار ادا کرتی ہے مہرینے صحت چکوترے کے بے پنا خصوصیات کے باعث زیابتیز کے مریض کو روزانہ آدھی پہلی چکوترہ کھانے کا مشفرہ دیتے ہیں نمبر تین، جامن جامن میں زیابتیز سمیت کئی بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے اسے روزانہ کھانے سے زیابتیز کی بیماری کابو میں رہتی ہے اگر زیابتیز کے مریض چامن اور عام قرص ہم وزن ملا کر پیئے تو خون میں شکر کی مقدار کم کرنے میں مدد ملے گی چامن کے علاوہ اس کے پھول بھی پانی میں بھکو کر پینے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے نمبر چار، آڑو آڑو میں حیاتین، علف اور جین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس کے علاوہ آڑو میں پوٹاشیاں اور رشے کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے زیابتیز کے مریضوں کو یہ پھل کھانے کا اقصہ مشفرہ دیا جاتا ہے مقدار معمول پر رہتی ہے یہ مقدار پھل جسم کی فاضل چربی بھی گھٹا دیتا ہے نمبر پانچ، سرخ انگور مولد جین، زیابتیز کے مرز میں مبتلا فرد کو سرخ انگور کھانے کا مشفرہ دیتے ہیں امریکی تحقیق کے مطابق زیابتیز کے مریضوں کے لیے دو مفید پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سے ایک سرخ انگور ہے مہرین سیحت کے مطابق سرخ انگور اور نارنگی میں ایسے خاص قسم کے عجزہ پائے جاتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح کم کرتے ہیں موٹاپے کو گھٹاتے ہیں اور امراض قلب پر کابو پانے میں مفید ثابت ہوتے ہیں نمبر چھے، بیریان بیریان ایسے پھل ہیں جس میں موجود ریشہ اور کئے اقسام کے حیاتین سیابتیز کے مریضوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب کرتی ہیں مہرین غزہ کے نزدیک بیریان بہترین مانے تک سید پھل ہیں سیابتیز کے مریضوں کو دن میں تین چھتائی پیالی بیریان کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے رس پھری اور نیلی بیری سیابتیز کے مریضوں کے لیے سوت مند ثابت ہو چکی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ